نمشکار دوستو میں ہوں شام بھٹیا اور آپ سبھی کا سواغت کرتا ہوں یہ ایک ایڈمی ون ٹو تھری پر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ UPSC جیسے سمبانیت پر اکشاہیں توتے پر بھی سوال پوچھ سکتی جی ہاں کہنے کار تھے کہ اس اگزام میں آپ کے اندر وہ ایبیلیٹی چیک کی جاتی ہے کہ آپ ایک خوشل پرشاہ سک بننے یوگ ہیں کی نہیں یعنی آپ کو جسٹ پوچھا جاتا ہے یا آپ کے اگزام میں آپ کے مستش کو ٹٹولا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پاس presence of mind یعنی آپ کا مستشک صحیح سمیں پر صحیح پرتیتر دے پاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لئے UPSC کئی پرکار سے آپ کو کیا کرتی ہے چھانتی ہے جانتی ہے اور آپ کے اندر تک پہنچنے کوشش کرتی ہے تو اسی کڑی میں ایک توتے پر بھی سوال پوچھا گیا UPSC کے ساکشاتکار میں کہ کس پرکار سے دو جھنڈ تھے توتوں کے تو ایک جھنڈ میں ایک شرارتی توتا تھا تو اس نے کچھ announce کی ایسا کہ اگر آپ میں سے ایک توتا ہمارے گروپ میں آ جاتا ہے تو ہماری سنکھیا آپ کی سنکھیا سے دگنی ہو جاتی ہے یا جاننے والی بات ہے کہ ایک گروپ میں ایک توتا تھا جس نے کہا کہ آپ کے گروپ میں سے اگر ایک توتا ہماری طرف آ جائے تو ہماری سنکھیا دگنی ہو جاتی ہے اور اگر ہماری اور سے ماتر ایک توتا آپ کی طرف اگر چلا جاتا ہے تو ہماری سنکھیا برابر ہو جاتی ہے بہت ہی آسان سا سوال ہے یعنی جاننے کی بات یہ ہے کہ کس پرکار سے وہ کہہ رہا ہے کہ صرف ایک توتے کے فیر وضل سے ہم آپ سے سنکھیا میں دگنے ہو سکتے ہیں اور اگر ہم ایک میمبر کو لوس کر دیں ایک توتے کو آپ کی طرف بھیج دیں تو ہماری اور آپ کی سنکھیا برابر ہو سکتی ہے یعنی یہ بہت ہی ایک پیچیدہ سوال تو نہیں لیکن یہ جسٹ جانے لائک ہے کہ یہ آپ کے پرزن ساپ مائن کو کس پرکار سے چیک کرنا جا لائے تو اسی پرکار سے آپ کو سوچنا ہے کیا ہے اور اس کا آنسر دوں گا اسی ویڈیو میں تو ہم بات کرتے ہیں سوچتے کیا ایک دو چار دس بیس سو دو سو ایسے کون سے نمبر ہو سکتے ہیں وہ جو اس پرکار کی باتوں میں یعنی اس پرکار کی کنڈیشنز کو سٹیسفائی کرتے ہو تو یہ ایک ایک پرکار سے میتھیمیٹکس کا کم اور لوجک پر زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ اس میں بڑی سنکھائیوز نہیں ہو گئی ہے لیکن کس پرکار سے آپ کی مائنڈ کی فرکوینسی آپ کی جو مستشک کے آورتی ہوتی ہو وہ کس پرکار سے فنکشن کرتی ہے اسی کرٹیکل سچویشن میں یہی جاننے کے لیے اس پرکار کے اگزامز میں ایسی باتیں آپ سے پوچھ جاتی ہے ٹٹو لے جاتی ہے جاننے جاتی ہے تو سب سے پہلے دوستوں میں کہہ دو کہ ان میں جو سنکھائیں تھی ایک میں تھی آپ کے پاس پانچ اور دوسرے گفھلتے سات یعنی پانچ اور سات دو گروپ تھے تو ایک گروپ میں تھی پانچ توتے اور دوسرے گروپ میں تھے سات توتے تو اگر ان میں سے ایک توتہ ایکسچینج ہو جاتا ہے تو دونوں میں کتنے ہو جاتے ہیں چھے چھے ہو جاتے ہیں اور اگر ان میں سے ایک توتہ اگر ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے تو پانچ میں سے ایک گیا تو یہاں ہو جاتا ہے چار اور ادھر ہو جاتا ہے سات سے 8 ہو گئے تو 4 اور 8 کتنے ہو گئے 4 دنیا 8 تو یہ ہو گئے آپ کے پاس ڈبل اور اگر ایک توتہ ادھر سے ادھر آپ کی طرف آ جاتا ہے تو وہاں کتنے تھے 6 7 اور 5 تو دونوں میں 6 ہو جائیں گے جہر سی بات ہے کہ 5 اور 7 کا جو ایکشچینج ہے تو اگر 7 میں سے ایک 5 کی طرف آ جائے گا تو 6 ہو جائے گا اور اگر 5 میں سے ایک توتہ 7 کی طرف چلا جائے گا تو وہ 8 ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا 4 تو چار دنیا 8 یعنی ایک کے ایکسچینج سے کیا ہو رہا ہے ڈبل اور ایک کے ایکسچینج سے کیا ہو رہا ہے ایکول ہو رہا ہے تو یہ ایک ویڈیو تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انٹریسٹنگ لگاو تو شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے